خانہ کعبہ کے بعد دوسری دنیا کی عظیم امارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اول و آخر وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے ہر غلام نے اپنے اپنے دور میں صفائی سے لے کر مرمت تک جو بھی خدمتیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اسے خوش قسمتی جانا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ترکوں کو دور عثمانی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و توسیق کرنے کا شرف حاصل ہوا جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عدب میں یہ سعادت نصیب ہوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و توسیق دور حاضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلتی ہوئی امت کی تعداد کے پیش نظر انتہائی ضروری تھی چنانچہ سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور میں اس میں یوں حصہ ڈالا کہ اپنی وسیع و عریض ریاست میں یہ احلان کروایا کہ انہیں امارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین ترکار ہیں اعلان کرنے کی دیر تھی کہ علم و فن کے ماہر لوگوں نے اپنی خدمات پیش کرنے کی اجازت چاہی سلطان کے حکم سے استمبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم میں آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا حضرت اور حیرت کا ایک ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاقید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یقتہ و بےمثال کر دے اس اسنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا پچیس سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یقتہ روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن پاک اور باعمل مسلمان بھی تھا یہ لگ بگ پانچ سو نوجوان تھے اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں تختیں تیار کروائے اور شیشے کا سامان پہنچایا گیا یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو عدب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لئے مدینہ پاک سے دور ایک بستی بسائی گئی کہ شور سے مدینہ پاک کا ماحول خراب نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کی وجہ سے اگر کہیں کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی میں بھیجا جاتا ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے درود پاک اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد خوبار اندر روزہ مبارک میں داخل نہ ہو ستون لگائے گئے کہ ریاست الجنہ اور روزہ پاک پر مٹی نہ گرے ایک ایک قدم اور کام کو عدب کے سلیکے سے تکمیلی شکل دی گئی یہ کام پندرہ سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امارت کے حصے میں نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا خدا کے بعد سب سے زیادہ عدب کرنا خود خدا کو پسند ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوب جگہ ہے جہاں آنے والا ہر مسلمان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے جنت کی جنت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خدمت کرنا فرشتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے مگر اس مسجد میں بسنے والی ذات مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کا اور آرامگاہ کی خدمت کے لئے محبت و عقیدت کا ماہیار دیکھتے ہیں محبت و عقیدت کا